بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے بتاہیوں نسخوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے نسخہ لے کر آجا ہوں ہائٹ بڑھانے کا نسخہ بہتی پاورفل اور بہتی اچھا کیول تین چیزوں کا نسخہ ہے بلکل آسان ہے اور آپ گھر بھی اس نسخے کو روزنہ آپ کو استعمال کرنا ہے دوستو یہ آپ کی ہائٹ کو بڑھائے گا اور کیلسم کو بہت زیادہ ماطرہ میں آپ کے شریر کے اندر بڑھائے گا ہمارے بھائی کی کمنٹ آ رہے تھے آپ کے لوگوں کے سر ایسا نسخہ بتلائے جس سے ہائٹ بڑھے ہائٹ کو لے کر بہت زیادہ ڈپریسن میں ہے کیونکہ جب شادی رشتے کی بات آتی ہے سبھی لوگ بچے کی لڑکے یا لڑکی ہائٹ دیکھتے ہیں اس کی ہائٹ کتنے لمبی ہے سہت کیسے ہیں رنگ کیسا ہے اس ساری چیز دیکھتے ہیں تو ہائٹ بہت زیادہ معنیہ رکھتی ہے تو ہائٹ کا بڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے چلی جان لیتے ہوں کون سا نسخہ ہے اور کیسے ہمیں استعمال کرنا ہے دوستو مارکیٹ میں بہت ساری یوتر نسخے آویل بیل ہیں میں نہیں جانتے ان سے کتنا آرام لگتا ہے کتنا فرق لگتا ہے یہ وہ صحیح بھی ہیں یہ غلط ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن جو میں نسخہ آپ کو بتلاوں گا انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کی ہائٹ ضرور انشاءاللہ سم انشاءاللہ بڑھے گی چلی کون سا نسخہ ہے یہ بھی جان لیتے ہیں دوستو یہ جاننے سے پہلے بتانے سے پہلے ضروری ہے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نہیں آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستو بیل آئیکن پر اول پر پریس کر دیں دوستو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں چلی جان لیتے ہیں وہ کون سا نسخہ ہے اور کیسے آپ کو استعمال کرنا ہے تو دوستو اپنی ہائٹ انکریز یعنی ہائٹ بڑھانے کے لیے آپ کو تین چیزیں کیول آپ کو لینی ہے دوستو اپنی ہائٹ بڑھانے کے لیے تین چیزوں کو آپ کو لینا ہے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے حالون کے بیج یہ حالون کے بیج آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائیں گے آپ لے کر آئیے یہ دھائی سو گرام آپ لے لیں دوسری چیز آپ کو لینی ہے کشتہ مرجان جواہر والا یہ سادہ بھی آتا ہے آپ جواہر والا لے لیں دونوں چیز آپ کو دکان سے مل جائے گی اور تیسری چیز آپ کے گھر میں ہوتی ہے دودھ اب کیسے آپ کو استعمال کرنا ہے یہ آپ کو سمجھ لینا ضروری ہے دوستو آپ کو شام میں رات میں یہ عمل کرنا ہے دھائی سو گرام دودھ کو فریفائے میں ڈال کر اس کو گرم کرنا ہے پکانا ہے پھر اس کے اندر ایک چمن ایک چمچ آپ کو حالون کے بیج گیڑنا ہے پھر آپ کو اس کو چلاتے رہنا ہے جب وہ بلکل گاڑے ہو جائیں دودھ بھی گاڑا ہو جائیں اور وہ حالون کے بیج اس میں مس ہو جائیں گاڑے سے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ کو اس کے اندر ایک چھٹکی ایک چھٹکی یا ڈیڑ چھٹکی یعنی ایک تولہ آپ کو کشتہ مرجان اس کے اندر ڈال دینا ہے پھر آپ اس کو چلاتے رہنا ہے پھر آپ کو اتنا چلانا ہے جب وہ گاڑا کھیر سی ہو جائے جب کھیر سی بن جائے تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گی پھر آپ اس کو اتار کر رکھ دیں اب تھنڈا ہونے دیں اب اس کو ڈھک کر رکھ دیں اب آپ کو یہ صبح میں کھالی پیٹ کھانا ہے یہ آپ صبح میں کھالی پیٹ کھائیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ عمل آپ کرتے رہیں تقریباً کم سے کم تین مہینے سے پہلے تو دوستو کوئی عمل ہوتا نہیں تین مہینے سے زائد آپ اس کو کریں انشاءاللہ اس کے ایجلٹ آپ کو دیکھنے لگیں گے میں نے کہتا تین مہینے میں آپ کی آٹھ فوٹ ہائٹ بڑھ جائے گی نہیں انشاءاللہ آپ کی ہائٹ بڑھنی کے آثار شروع ہو جائیں گے اور یہ آپ عمل ریگل اور انشاءاللہ چھ مہینے تو کم سے کم کریں جب آپ کی ہائٹ بڑھنے لگیں تو آپ پورا سال انشاءاللہ اس عمل کریں آپ کی ہائٹ بڑھے گی انشاءاللہ تو دوستو یہ تھی ہماری جانکاری امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجی اور شیئر کر دیجی دوستو پیارا سا کمنٹ ضرور کریے